سن کے میرے اندر ایک جیون آگیا جیسے دیئے کے اندر تیل ڈل جاتا ہے جیسے بھوکھے کو روٹی مل جاتی ہے پیاسے کو پانی مل جاتا ہے تو مہاتمہ بدھ کہتے ہیں کہ دکھ اجیان کے قارن ہے ان دو سبتوں نے ایک گیان دیا ہے ایک سمجھا دیا ہے اس آدمی کو اس کی وجہ سے اس کو سمجھ آگئی ہے اور اس کے پیروں میں جان آگئی ہے تو اس لیے گیان بانٹنا سب سے بڑا دان مانیا گیا ہے میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑا دان پریم دان ہے پریم دان مہا دان کیونکہ پریم کن کن میں سمایا ہوا ہے اب اس بہن کے پاس گیان کی کمی تھی اسے نہیں پتا تھا گیان جاننے کے لیے آپ کو علی بیتے اے بی سی کہہ گئے پڑھنے پڑھیں گے کتابیں پڑھنے پڑھیں گی لیکن پریم تو جنم جات ہے کیونکہ پرماتما خود پریم ہے شریعی اربند کہتے ہیں کہ love is the crown of knowledge and works ویویکانند کہتے ہیں کہ اس شرشتی کا جنم ہی پریم سے ہوا ہے یہ complete works of ویویکانند میں لکھا گیا ہے تو پریم کن کن میں ہے پریم پسو میں ہے پریم پودوں میں بھی ہے ہر جیو میں پریم ہے اب میں جو ستھنگ کرتا ہوں گیان باٹتا ہوں پاس میں کوئی پسو ہے کوئی پودہ ہے اس کو کچھ نہیں لینا دینا اس چیز سے اس کو آپ کے مندر مسجد سے کچھ نہیں لینا ہے پودے کو پسو کو میں کہتا ہوں نرجیو کن کو بھی پیار چاہیے آپ کہتے نہیں کہ یہ جمین پکڑتی ہے آتمی کو اس کے ساتھ سنسکار جڑتا ہے آدمی کا آپ پسو کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیریے آپ پودے کے چاروں طرف گھومیے گھیت کے چاروں طرف روز چکر کٹیے آپ کو برکت نہیں ملے تو مجھ سے بات کر لینا کیوں ملتی ہے کہ اس کے اندر کن کن میں پریم سمایا ہوا ہے پریم خود ہی سوتیجنیت ہے اور سب کے اندر ہے گیان آپ کو لینا پڑتا ہے لیکن پریم کو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے پریم کو جگانے کی ضرورت ہے اس لئے پریم کا دان میں سب سے بڑا دان مانتا ہوں اور اصلی دھارمک آدمی اس کو کہتا ہوں جو پریم جانتا ہے اس کے لئے ہندو مسلمان جاتی پاتی ہو ہی نہیں سکتی پریم کے لئے وہ پریمی ہو ہی نہیں سکتا جو گائل اگر مسلمان پڑا ہوا ہے پہلے جاتی پوچھتا ہے کہ تُو ہندو ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے وہ پریم نہیں ہے پریم ساری سرہدوں کو پار کرتا ہے پریم ساری سیماوں کو پار کرتا ہے اور آپ کو اگر اسیم کا درسن کرنا ہے اگر اسیم سیماہین کا درسن کرنا ہے تو ساری سیماوں کو لانگنا ہوگا اور پریم ہی ایسا سادن ہے جو آپ کو ساری سیماوں سے لنگا سکتا ہے اس لئے میں پریم کو ویعوارک دھرم بولتا ہوں اندر کے ناد کو سبد کو ساسوت دھرم بولتا ہوں جس کو ساستروں نے انحد ناد کہا ہے گھنٹے سنکھ بین مانسوری یہ سب ہی ہمارے انتر کی آوازیں ہیں جو آپ دھیان میں کرتے ہیں دھیان میں انتر میں جاتے ہیں جوتی میں سماتے ہیں پرکاس کے درسن کرتے ہیں جوتی سروپ برم کے درسن کرتے ہیں تو اس نادی برم کے بھی درسن کرتے ہیں اور بھی گیرائی میں جاتے ہیں تو اس ناد کے انحد ناد سنائی دیتا ہے گھنٹے سنکھ بین مانسوری سنائی دیتے ہیں تب جا کر کے آپ کا مندیر میں جانے کی پورتی ہوتی ہے ورنہ سارا جیون اسی طرح سے برباد چلیا جاتا ہے اور وہ کب ہوں گے جب ہم آنکھ بند کر کے اپنے انتر کے درسن اس آتما کے درسن کہاں ہوں گے شویم کے اندر ہو سکتے ہیں وہ اسی لئے نام دیا جاتا ہے سمرن کرایا جاتا ہے تاکہ آنکھ بند ہو جائیں اور انتر میں جو جیون ہے جو آتما ہے جو لائف فورز ہے اس کا سکساتکار ہو جائے اور اس کے سکساتکار کے لئے جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ دینتا کے ساتھ سرلتا کے ساتھ ایک بچے کی طرح ہنمان کی طرح نشچلتا کے ساتھ پیار کے ساتھ خود کا ادھکار نیجت آتے ہوئے آگے بڑھا جائے تو راستہ آسان ہو جاتا ہے سب کو رادہ سن یہ ستھسنگ ایسا ہے کہ اس میں کسی پیسے کی آہوتی نہیں چاہیے اس میں کیول آپ کے پیار کی آپ کی اچھی بچار دھارہ کی اچھے بچاروں کی آہوتی چاہیے کہ ستھسنگ ایک یگ ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے مجھے نہ میں کسی آسرم کو ستھاپیت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آسرم ایک ویوستہ ایسی ہے کہ جہاں پیسہ اکٹھا ہونا لازمی ہے اور جہاں پیسہ آنے لگتا ہے وہاں سوارتھ راجنیتی سو تہی آ جاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کو ہی آسرم بنائیں اس شریر کو ہی مندر بنائیں اس لئے اس یگ میں آپ کے پریم کی آپ کے پویتر ویچاروں کی آہوتی آمنترت ہے یہ ستھنگ کرم یوگ کو ساتھ لے کر چلتا ہے کہ اپنے گھر کا کام پہلے ستھنگ بعد میں کچھ بھائیوں کو سکھائے تو ہوتی ہے کہ ستھنگ میں جا کر تو بڑی شیوائیں کرتے ہیں لوگ لیکن گھر میں آ کر لڑنے لگ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ستھنگ سارا سنسار کو سمجھو اگر ستھنگ میں پیسے نہیں لیے جاتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی مٹھی کو بند رکھیں گے جہاں بھی دکھی آدم دیکھتا ہے جہاں کوئی پراکرتک آپدہ آگئی ہے بھکم پا گیا ہے یا پڑوس میں کوئی دکھی آگئی اس کی مدد کرو وہ سدگرو ہے مدر اٹریس سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کوڈی بچوں کو کیسے ساپ کرتے ہو تو وہ کہنے لگی میں کوڈی بچہ نہیں دیکھتا میرے کو تو عیسیٰ مسیح میرا بھگوان دیکھتا ہے اس بچے میں اس لئے میں ساپ کر دیتی ہوں تو جہاں بھی آپ کو کوئی پاس پڑوس گاؤں شہر دیش ویدیش میں ایک ضرورت مند دکھائی دے تو میری پرارتھ نہ ہے جو ست سنگی کم سے کم جو ست سنگ اللہ اٹھنا چاہتے ہیں تو سو روپے میں سے ایک روپے یا ایک پیسہ بیج بوئیں بیج نہیں تن من دھن جو بھی بیج بوئیں گے اسی کی فسل آئے گی اگر فسل نہیں باؤ گے